سفر ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی فیوچر کے لیے سو اس لیے ہم خاص طور پر دع دیتے ہیں اپنے سپریم پورٹ کو کہ جب بازل ہم نے اپنی گورنمنٹس قربان کی آئین کو دیکھتے ہوئے وکیلوں کے ساتھ پہلے بیٹھے وکیلوں نے ہمیں اشور کیا کہ نوے دن سے آگے جائی نہیں سکتا پھر ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی تو اس لیے تو نہیں قربان کی تھی کہ یہ سارے اپنے یہ محسن نقوی جیسے لوگوں کو اوپر پٹھا کے اور سارے ہمارے مخالف اور بیوروکرائٹس اور پولیس والوں کو اوپر ہمارے پٹھا کے اور ہمارے اوپر انتقامی کاروائی شروع کر دیں اور یہ یہاں بھی اور بختون خواہ میں بھی ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ ہم نے کہا کے ٹیکر آئے گا اور اس کے بعد نوے دن میں الیکشن ہوگی تو یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور یہ بھی کہ اتنا آگے نکل گیا ہے یہ بھی صاف آئین کی خلاف برزی ابھی بھی کیونکہ یہ اب یہ ظاہر ہے یہ وہ جو نوے دن کے پیچھ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اتنا ڈلے کر دیا تو اپنی عدیہ کو پہلے تو میں خلاج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ اپنے ملک کے لیے بھی یہ بڑی خوش آئین چیز ہے دوسرے جو ماشاءاللہ ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں میں اپنے جوڈیشری کو ہی آج اعتماد دلوانا چاہتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ تھڑی ہے کہ ان کو کوئی یہ وہ اٹھانوے انیون آنوے میں نہیں جو در ڈلڈا کمار کے سپریم کورٹ کے پر حملہ ہوا تو کچھ ریاکشن ہی آیا بہت بڑا ریاکشن آئے گا پاکستان پر یہ ہم نے بھی سارا وائرل ہوا یہ جو گلپ ہے اور میں صرف اپنے جیجز کو یہ شورجی دینا چاہتا ہوں ہم سب کھڑے گا دوسری چیز کی میں نے بات کر رہی تھی وہ یہ آج بابا روان نے ایک پریس کانفنس کیا ہے دیکھیں پہلے تو خطرہ مجھے قصے ہیں میں نے جن تین لوگوں کے نام لیے تھے میرے اوپر جب بارداد ہوئی تو میں نے ان تینوں کے نام لیے تو ہر چیز جو اس کے بعد ہوئی میرے اٹمٹ کے بعد وہ مجھے کنفرم کرتی ہے کہ وہ تینوں ملوث تھے اس پر پہلے تو کور اپ کرنے کی کوشش کی وہ نوید سے پہلی سٹیٹمنٹ پہ شام دوسری سٹیٹمنٹ آگے دوسری سٹیٹمنٹ جب جب وہ کر رہا تھا تو جی آئی ٹی کے اندے ریپورٹ ہے کہ وہاں پانچ نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے تھے کاؤنٹر ٹیرزم کی جب اس کو پہلے تو نوید کو یہ ڈی پیو ججرات نے اس کی سٹیٹمنٹ کر کے آہ 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 آ اور کئی گھنٹے وہاں رکھا اور پھر جب جی ای ٹی نے ان دونوں کو وہ جو ایس ایس پی تھا سی ٹی ٹی کا اس کو جب بلایا اور یہ جو ڈی پیو گجرات کو بلایا انہوں نے ریفیوز کر دیا آنے کو پجاب کی سی ٹی ٹی تھی تو کون طاقتوار تھا جو ان کے پیچھے کھڑا تھا کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ ہوتے میں منع کر دیا پھر اس کے بعد جو جی ای ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی چار لوگوں نے اپنے بیان بدلے جی ای ٹی کے لوگوں نے ان کے بعد اس کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے ان کے اوپر تفتیش کی اس نے کہا کہ ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے اب اس کیٹرگر گورنمنٹ جس کا یہ منڈیٹی نہیں ہاتھ ساتھی پہلے جی ای ٹی کو چینج روکا اس کے بعد ان چار لوگوں کو جن کے اوپر ایکشن کہا تھا ان کو واپس جی ای ٹی پر بٹھا کے اور جو لوگ جو دو کام کر رہے تھے ان کو انہوں نے اوپر ایسٹی کر دیا تو یہ جو کور اپ ہے یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور طاقت پسی کے پاس ہے ڈیٹی ہری کے پاس طاقت ہے رانہ سناولہ کے پاس طاقت ہے اور پرشباز شریف یہ جو تینوں میں نے نومنیٹ کیے اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ یہ سیبوٹاج نہیں کر سکتے جی ای ٹی اب بات یہ ہے کہ یہ تی ان کو سب سے زیادہ خوف کیا کہ امران کا اقتدار میں نہ آ جائے یہ تینوں کو خوف ہے اور یہ تین پاور میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ خطر آئے ان سے اب تو میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ اب دوسرا پلان بنا ہوا ہے میرے مجھے قتل کرنے گا اور میں نے یہ پبلک بھی کہا جب یہاں لوہر ہائی کورٹ تھا تو میں نے تب بھی خواجہ تارک نے جج کو بتایا کہ ان کے پر پلان بنا ہوا ہے یہاں کوئی سیکیور انوارمنٹ نہیں ہے اس کو نہ اپیش کریں وہاں تو جج نے ایسیورٹی دی جب میں یہاں اتظار کر رہا تھا جب میں کیا اس نے ایسیورٹی دی کہ پولیس ان کی حفاظت کرے وہاں پہنچا وہاں پولیس ہی بھاگ ہی ساری کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں تھی بلکل ایک ایکسپوز تھا کہ کوئی بھی کچھ واردات کر سکتا تھا پھر اوروں نے مجھے پنڈی بلایا یہ اسلامباد اسلامباد میں تین اپیرنسز تھی وہاں آج بابا روان نے جو اندر کے کیمرہز تھے جو سی سی ٹی وی کیمرہز تھے وہ بند کیا گئے جو وہاں سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ وہاں سے غیب تھے کوئی سیکیورٹی نہیں تھی سی سی ٹی وی کیمرہز بند کیا گئے اور بلکل کسی پروٹیکشن کے بغیر میں تینوں عدالتوں کے در ایکسپوز تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کا انٹرسٹ میں ہے کہ مجھے کون آپ پروٹیکٹ کرے گا جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ان سے ہی خطر ہے عدالت سے ہم آپ کوشش کریں گے سپریم کورٹ کے چیف جسس کو بھی میں لکھوں گا اپنے وقیروں سے ہائی کورٹ کے بھی چیف جسس کو بھی یہ آپ ہماری باری دعا جب نواز شریف فیک بیماری ہوئی تھی اس کو کیونکہ آپ تو پتہ چل گئے نا کہ جنرل بیماری نہیں تھی تو ہمیں ایک جج صاحب نے مجھے پرائم منسٹر تھا انہوں نے کہا جی اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم ذبہ دار ہیں تو مجھے کچھ ہو گیا تو کون ذبہ دار ہے کیونکہ وہ جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہ ہی وہ ہی ان کا کام ہے میری حفاظت کرنا اور دوسری چیز کہ جو نوید جس سے میرے پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اب اس کو عدالت پر نہیں پیش کیا جاتا اس کی جیل کے اندر اس سے بات چیت کی جاتی ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو جس کی جان کے اوپر اٹیمٹ ہو چکے اور خطرہ ہے اس کو کیوں وہ یہ رسیٹ رہے ہیں اور ان کیسز میں یعنی جو مزائیہ خیز کیسز ہیں ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر کبھی یعنی اگر دنیا مزاق اڑائے گی کہ وہ ایک ٹیررزم کا کیس کر دیا وہاں الیکشن کمیشن کے پاہ ہے جبکہ میں وہاں تھا ہی نہیں میں گھر پہ بیٹا ہوا تھا وہ مظاہرہ ہو رہا ہے میرے اوپر دہشت کر دیا کیس کر دیا یا دوسرا وہ جو ایک ایک اور اب سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح آپ تو ہر ساری قوم کو پتا چل گئے کتی جانب دار ہے یہ تو وہ کبھی ساری ان سے لے دی ہے اس نے کیسز کی فورن فنڈنگ کا وہ بھی اب وہ بھی کوئی کیس نہیں ہے اب وہ چینج ہو گئے پرویپٹی فنڈنگ کا اور دوسرا یہ ہے یہ توشہ خانہ کیس وہ بھی میں آپ سب کے سامنے کی جس وقت کو دونوں کیسز عدالت میں گئی ہو کو تہنے گئے کیونکہ کیسز ہی نہیں ہیں تو ان کے اوپر مجھے بلایا جا رہا ہے اور میری جان کو اجزت کر رہا ہے تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آپ سے وکیروں کے ساتھ بیٹھ کے اب توجھ کریں گے سکرین بول موسیقی